جیسے ایک قدع اور درخت کی جڑیں زیر زمین میں تیہ درتیں پھیلی ہوتی ہیں ایسے ہی تاریخ رکم کرنے والی قوموں کی جڑیں ان کا قدر اور سر انچہ رکھتی ہیں مختلف قبائل میں بٹی بلوچ قوم کے آسکانی قبیلے کی بات کی جائے تو تاریخ کے خموں پیچ میں بہت سی کہانیاں جنم لیتی محسوس ہوتی ہیں اس کے شجرہ نصب کی چھان پٹک کریں تو نسل در نسل ہر کڑی دوسری کڑی سے ملتی جائے گی بلوچستان کے ایم پی اے اور میک میں فشریز یعنی مائی پروری کے موجودہ وزیر جنب حاجی اکبر آسکانی کے شجرہ نصب کو دیکھیں تو یہ ملک شمس الدین سے جا ملتا ہے جو کہ مغربی بلوچستان کے علاقے بمپور کا آسکانی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک مشہور بلوچ آکم تھا جس کی سردیں اور مارا سے جا ملتی تھی ملک شمس الدین کا ذکر تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے جس میں عربی میں لکھی گئی کتاب بلوچ تاریخ اور عرب تہذیب جس کا اردو میں ترجمہ محمد صادق بلوچ نے کیا ہے اور نصیر دشتی کی کتاب دبلوچ انڈ بلوچستان شامل ہیں بمپور قلعہ ایشیا کا ایک اہم فوجی قلعہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم قلعہ ہے جو زلہ بمپور میں ایران شار سے چوبیس کلومیٹر مغرب میں اسی میٹر کی انچائی والی ایک انسان کی خود ساختہ پہاڑی پر موجود ہے کچھ مقامی افثانوں میں اور بہت سے ایرانی اسکالرز کے تفسرے اور تاریخی کتابوں کے مطابق اس جگہ کو بین پہل کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے آخری شہر جس کا نام وقت کے ساتھ ساتھ بین فہل بین فول بین پور اور بمپور رکھ دیا گیا اور فارسی بولنے والے اب اسے بمپور کہتے ہیں یہ قلعہ طویل عرصے سے کرمان اور بلوچستان حکومت کا مرکز رہا ہے ماہیر ایسار قدیمہ کے مطابق اس کا تعلق ساسانی اور پرتین یعنی اشکانین سلطنت کے عدوار سے ہے انیس سو ساٹھ میں برطانوی ماہیر امور مارک اورل اور میسیس بیٹریس نے بمپور قلعے کے نیچے پہاڑی کے قصے کی چھانبین کی اور ان کو یہاں سے انسانی تاریخ کے ابتدائی دور کی یادگاریں ملیں یہ ماضی کی ایک اہم ترین اور مضبوط پناہگاہ رہ چکا ہے اس کی اوپری اسے میں گہرا کونہ دیکھا جا سکتا ہے ماضی میں اس کونہ میں ایک راستہ تھا جو معاصرے کے وقت افواج کو فرار کی راہ مویع کرتا تھا آج یہ راستہ ریت اور مٹی سے بھر گیا ہے لیکن کونہ اب بھی نظر آتا ہے جناب حاجی اکبر آسکانی کے شجر نظر پر ایک نگاہ ڈالیں تو ان کے والد میر مبدالغفور ولد ملہ تاج محمد ولد حاجی امیر ولد میر شاہمیر ولد میر سوراب ولد میر مراد ولد میر دادشاہ ولد میر محمد ولد میر زردار ولد بجار ولد وحیدی ولد علادین ولد بجار ولد ملک دینار اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے ملک شمس الدین سے جا ملتا ہے ملک شمس الدین اور ملک دینار بمپور کے لے کے حاکم رہ چکے ہیں آج ہم تاریخ کے اوراک کنگال کر حقائق کی روشنی میں بلوچ قوم کے آسکانی قبیلے کی تاریخ کی کھوج لگائیں گے کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ سے جس نے چند ہی سالوں میں دنیا پر اپنی شخصیت کی گہریہ اور انمٹ نکوش چھوڑے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ حیرت انگیز بات ہوگی کہ سولہ سو اکاون عیسوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال تک ایران ایک سنی اکسی رہتی اور شیعہ اکلیتی ملک تھا اور پھر چودہ سو ستاسی عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی پیدا ہوا اس کے خاندان کا تعلق صفوی نامی ایک صوفی سلسلے سے تھا اور سلسلے کا آخری پیر ثابت ہوا کیونکہ اس نے اپنی پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا اور دنیا کی اہم ترین سلطنت صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی شاہ اسماعیل صفوی چونکہ ایک مذہبی روحانی شخصیت کے مالک تھے اس لیے مذہبی عقیدت پسندی کے انسانی فطرت سے خوب واقف تھے اور مذہب کو مسلح کی بنیاد بنا کر بدترین تاریخ رکم کرتے ہوئے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دئیے شاہ اسماعیل کی سب سے اہم جنگ بخارہ کے طاقتور حکمران شیبانی خان سے ہوئی جس میں شاہ اسماعیل نے فتح آسل کرنے کے بعد شیبانی خان کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کو جوائرات سے مزین کر کے ایک پیالے کی شکل دے دی جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں بلجبر اپنی سلطنت پر شیعہ مسلک نافذ کر دیا اور اس شیعت کو پھیلانے میں شدد اور تاثب کی بدترین تاریخ رکم کرتے ہوئے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دئیے ایران میں اپنی حیبت قائم کرنے کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کی جانب متوجہ ہوا اس کے غرور نے اسے سلطنت عثمانیہ کے سب سے حیبتناک سلطان سلیم اول سے ٹکرا دیا ایرانیوں نے بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا لیکن ترکوں کی فوجی مہارت جدید اسلے اور توپوں کے سامنے ایرانی بیبس ہو گئے شاہ اسماعیل صفوی جو اب تک ناقابل شکست جنرل سمجھا جاتا تھا اس جنگ میں مات کھا گیا شاہ اسماعیل صفوی اس شکست سے ایسا مغموم ہوا کہ اس نے اپنے دن رات شراب میں ڈبو دیئے اور 38 سال کی عمر میں انتقال کر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ توحماز 10 سال کی عمر میں اس کا جانشین بنا اور توحماز کے بعد شاہ عباس 16 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا یوں شاہ عباس کا دور حکومت شروع ہوا بادشاہ کی ایسیت سے اس نے بلوچستان کو ایران کی حکومت میں شامل کرنے کے لیے مختلف افواج تائنات کی اور کرمان کی حکومت کے لیے گنج علی جیسے چھالاک شخص کا انتخاب کیا جو 1022 اجری میں بلوچستان کو اپنی حکومت میں شامل کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا یہ حاکم ملک شمس الدین کا دور تھا جو بمپور کا حکبران تھا ادھر گنج علی کی فوج نے جنگ کے لیے رخصت سفر باندھا ادھر ملک شمس الدین کی سربرائی میں بلوچوں نے بھی مقابلے کے لیے کمر کس لی اور بمپور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ کردون نامیے گاؤں کے قریب دونوں فریق آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں ملک شمس الدین شکست کھانے کے بعد بہت سے قبائلی سرداروں کے ہمراہ کہیں محسور ہو گیا دو مئینے کے معاصرے کے بعد جب محسورین ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تو شمس الدین کو ڈیزاک پونچ اور کسرکند کے بہت سے سرداروں کے ہمراہ گرفتار کر کے اس فہان لے جا کر شاہ عباس کے سامنے پیش کر دیا گیا حاکم ملک شمس الدین کی گرفتاری کے بعد بھی صفوی حکومت نے بلوچستان میں مداخلت کا سلسلہ بد نہیں کیا بلوچ قوم نے ہمیشہ کی طرح بجائے ہار مان کر فارسین کی گلامی قبول کرنے کے آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کیا اور ملک شمس الدین کے گرفتار ہونے کے فوراں بعد ہی بلوچ قبائل صفوی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بلوچوں نے کرمان میں موجود ان فارسی قوتوں کے خلاف وقفے وقفے سے مختلف لڑائیاں لڑی جو اینکہ مختلف امور میں مداخلت کر رہی تھی جس کے نتیجے میں بلاخر بلوچستان الگ ہو گیا اور صفوی حکومت یه جنگ ہار گئی اشکالیا اشکالیا از سیستان و بلوچستان آغاز میکنن میان توی خوراستان منطقہ نوار شمالی ایران رو اب حکومت کرتا بلوچ اشکالیا پون سات سال ہیچ قبیلہ دیگری ہیچ ملت دیگری نتو انتا بمداخل پون سات سال بر ایمان تر حکومت کرتا ایران کی آٹھ بڑی سلطنتوں میں ایک سلطنت پرتین امپائر یعنی اشکانیوں کی تھی اشکانی سلطنت ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو دو سو اکیس قبل از مسیح قائم ہوئی اس سلطنت کے دو بادشاہوں کے نام ہی بالاش تھے جسے عربوں نے بالاش لکھا کیونکہ عربی زبان میں حرف چھے نہیں اس سلطنت کے آثار قدیمہ میں بلوچی شلوار اور یہاں تک کے پندول بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے شامی نام کا یہ مجسمہ جو تہران کے اجائب گھر میں آج بھی موجود ہے اس سلطنت کے سپہ سالار رہ چکے ہیں اشکانی سلطنت کے پہلے بادشاہ اشکان تھے اگر آپ اس سلطنت کے آثار قدیمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ اس سلطنت کے بادشاہوں کو ہرن کے شکار کا خاص شوق تھا اسی وجہ سے ان کے آثار قدیمہ میں گھوڑے اور ہرنوں کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں ملتا ہرنوں کے شکار کے شوق کی وجہ سے ان کو اشکانی کہا گیا اس سلطنت کے مختلف بادشاہوں کو گھوڑے پر بیٹھ کر ہرن کی طرف تیر اندازی کرتے دیکھا جا سکتا ہے اشکانی کا مطلب ہے اشک والے لوگ لفظ اشک اسک سے نکلا ہے اسک پرانی کردش زبان میں ہرن کو کہتے ہیں بلوچی زبان میں آج بھی اسک ہرن کو کہا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں بلوچوں کے لیے لفظ والاچا سے استعمال ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ روم اور یونان کی تاریخ میں والاگاس نام پرتین ایمپائر یعنی اشکانین سلطنت کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان کی تاریخ میں اس بات کی بھی تزدیق موجود ہے کہ والاگاس نام کو پارسی میں بالاچ کہتے ہیں موسیقی موسیقی